ریڈیو صدائی حریت جمہو کشمیر سے سنیے تازہ خبریں قابض بھارتی فوجیوں نے جمہو خطے میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا دو کوز زلہ کٹھ ہوا میں ایک جالی مقابلے میں جبکہ اخلاق احمد نامیتی سے نوجوان کو جمہو شہر کے ایک بازار سے اٹھانے کے چند گھنٹوں بعد جانیپور پولیس اسٹیشن میں تشدد سے شہید کر دیا گیا دوسری طرح پورے مقبوضہ علاقے میں غیر معمولی فوجی محاصرے اور ذرائب مواصلات کی بندش کو آج مسلسل بیالیس روز ہو چکے ہیں سڑکے سنسان دکانے اور کاروباری مراکس بند ہیں گھروں میں محصور افراد کو اپنے رشتہ داروں کے جنازے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں پوری وادی میں جگہ جگہ بھارتی فوجی تائنات ہیں مسلسل پابندیوں کے باعث کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی شدید قلت ہے تمام طرح پابندیوں کے باوجود مقبوضہ علاقے میں بھارتی قبضے کے خلاف روزانہ اوستن پیس احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق اور بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے برطانیہ آئرلینڈ اور امریکی شہر ہیوسٹن میں کشمیری عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے ریلیاں اور سیمینار منقض کیے گئے ہیوسٹن میں کشمیر ٹو خالستان ریلی نکالی گئی بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی اشتیال انگیزی کے باعث وزیراعظم آزاد کشمیر نے ایل او سی کے تمام سیکٹرز کے ہنگامی دورے کا آگاز کیا ہے راجہ فاروق حیدر آج بھمبر سیکٹر پہنچے اور شہریوں سے ملقات کی بھارتی فائرنگ اور بمباری سے کنٹرول لائن پر بسنے والے شہریوں کی املاک کو ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا اور انہیں تعاون کا یقین دلایا کشمیریوں کے خلاف بھارتی مظالم پر سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اب چپ نہیں رہا جا سکتا آج آواز بلند نہ کی تو دیر ہو جائے گی اب سنتے ہیں تفسرہ بھارتی حکومت اور میڈیا مسلسل یہ تاثر دینے کے کوشش کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں زندگی معمول پر آ رہی ہے بینال اقوامی میڈیا اور انسان حقوق کی تنظیم میں تو بھارتی پروگنڈے کا پول کھول رہی اور پابندیوں کے باعث رپورٹنگ میں سخت ترین مشکلات کے باوجود کشمیر کے زمینی اور سنگین حالات کی تصویر دنیا کو دکھا رہی ہیں تاہم بھارتی میڈیا کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اپنی زمین سے کام لیتے اور پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے حکومتی داؤں کو غلط قرار ہی نہیں دے رہا بلکہ زمینی سطح پر رپورٹنگ کی صورت میں ثابت بھی کر رہا ہے نہ صرف سینٹر کشمیر سے بند کے جنوبی اور شمالی کشمیر کے تمام ازلہ سے بھی اسی طرح کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جہاں آج بیالیس دنوں کے بعد بھی مکمل بند ہیں مزید تفسیرات کے لئے ہمارسات فیدہ حسین جو کہ جنوبی کشمیر سے ہمارسات جڑے ہیں فیدہ جس طریقے سے انتظامی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عام زندگی پٹرے پر لوٹ رہی ہے کیا کچھ زمینی حالات ہیں آج بیالیس میں روز جنوبی کشمیر کے اندر بلکل جو معمول کی زندگی ہے وہ درم برم ہو کے رہ گئی ہے سیکیورٹی کے کڑے ترین التظامات جو ہے چار اگست کے رات کو ہی کیے گئے ہیں اور آج تک وہ سیکیورٹی جو ہے وہ سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے سپورٹ کی بات کرے گی گاریوں کی وہ سڑکوں پر کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے کارباری ادارے ہیں وہ کھل نہیں رہے ہیں دوسری جانب جو مواصلاتی نظام ہے وہ بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے محاصرے کے آج بیالیس میں دن کے صورتحال سے متعلق کی ریپورٹ یقیناً باردی حکومت کے موپر تماشا اور دنیا کے لیے جشم کشا ہے تبصرہ ختم ہوا